تو سٹوڈنٹ آج کے اس کلاس میں ہم CS601 لیکچر نمبر 7 کریں گے تو اس لیکچر میں ہم ٹوپک نمبر 27 سے 31 جو ہے وہ کلیر کریں گے جیسا کہ لیکچر نمبر 6 میں ہم نے ٹوپک نمبر 22 سے 26 تک کیے تھے اب جو ہے ہم ٹوپک اس لیکچر میں کلیر کریں گے تو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے دا اوپن سسٹم انٹر کنیکشن ٹھیک ہے OSI موڈل کی OSI موڈل کیا ہوتے ہیں اوپن سسٹم انٹر کنیکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا اگر ابزرویشن آپ سے پوچھا جائے کہ OSI سٹینڈ فار کیا ہوتا ہے MCQز آتا ہے تو آپ لکھیں گے اوپن سسٹم انٹر کنیکشن یعنی کہ موڈل ہیں یہ جیسا کہ ہم نے TCP IP پروٹوکول پڑے تھے یہ بھی سیم ایز ایٹ پروٹوکول موڈل ہیں آپ کے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوگا اس میں فائیو لائر تھی اس میں کتنی لائر ہوں گی سیون لائر ہوں گی تو دیکھیں آئی لائٹ کر دیتا ہوں اوپن سسٹم انٹر کنیکشن اور فریم ورک آف ٹرانس میٹنگ میسیج بٹوین اینی ٹو انٹریٹیز انہ نیٹ ورک جیسا کہ ہمارے TCP IP پروٹوکول تھے وہ بھی دو انٹریٹیز کے درمیان جو ہے وہ ٹرانس میٹنگ کروانے کے لیے استعمال ہوتے تھے یعنی کہ کمیونکیشن کروانے کے لیے میسیج بغیرہ سینڈ کرنے کے لیے ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے TCP IP پروٹوکول استعمال ہوتے تھے بلکل اسی طرح آپ کے OSI موڈل یعنی کہ اوپن سسٹم انٹر کنیکشن موڈل جو ہیں وہ بھی وہی ورکنگ کرتے ہیں آپ کے میسیج کو دو انٹریٹیز کے درمیان جو ہے وہ ٹرانسفر کروانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے اس میں ہم نے کتنی لائر پڑی تھی اس میں ہم ٹوٹل کتنی لائر پڑنے والے ہیں اس میں ہے فیزیکل لائر آپ کی جو فیزیکل لائر ہوتی ہے وہ کس لیبل پہ ہوتی ہے ہم اس لیکچر میں ان سات لائر میں سے فیزیکل لائر کے ریلیٹر زیادہ بات کریں گے تو اس کے ریلیٹر ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ اس لائر پہ کیا ہوتا ہے جس کو ہم ہارڈویر یا فیزیکل لائر سے بھی یعنی کہ ریفر کرتے ہیں جب ہم نے مطلب ڈیٹر ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے تو ہماری اسی فیزیکل لائر پہ ڈیٹر ٹرانسفر ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے ٹی سی پی آئی پی روٹوکول کی لائر پڑی تھی ان میں سے جو فیزیکل لائر تھی اس میں ہمارا ڈیٹر جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا تھا بٹس کی صورت میں تو سیم یہاں بھی جو ہے آپ کا ڈیٹر فیزیکل لائر پہ ہی ٹرانسفر ہوگا جس میں کونسی جو وائر ہے آپ کی ریفر کی جاتی ہے ہارڈ ویر اینڈ فیزیکل وائر ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں یہ وہی ہے آپ کا آئی او ایس او انٹر نیشنل ارگنیزیشن فاسٹینڈرائزیشن آئی ایس او اسٹیبلش ان نائنٹین فورٹی سیمن آپ کا جو او ایس ای موڈل ہے یہ کب جو ہے اسٹیبلش ہوا تھا نائنٹین فورٹی سیمن میں ٹھیک ہے اچھا یہاں سے اس کا امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ اس کی لائر شیئر کرنے والا ہوں او ایس ای موڈل میں کتنی لائر ہیں سیمن لائر ہیں کون کون سی ہیں یہ ہم ریڈ کریں گے اپلیکیشن لائر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی پریزنٹیشن لائر ہوگی اس کے بعد آپ کی سیشن لائر ہوگی اس کے بعد آپ کی ٹرانسپورٹ لائر ہوگی اس کے بعد آپ کی نیٹ ورک لائر ہوگی اس کے بعد آپ کی فیزیکل لائر ہوگی یہ ٹوٹل سیبن لائر جو ہیں وہ آپ کی اس میں او에س ای موڈل میں پai جاتی ہیں اب دیکھیں ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول میں فائی لائر تھی جبکہ او ایس ای موڈل میں سیبن لائر ہیں تو کون سی لائر جو ہیں یہاں پر ایک سننڈڈ ہیں یہاں پر ای ڈینڈیشن لائر جو ہے ہمیں دیکھ نیو ملی ہے انشہ شن لائر جو ہے یہ دیکھنے کو نیو ملی ہے باقی لائر ہماری ٹرانسپور لائر، نیٹورک لائر، ڈیٹر لنگ لائر، فیزیکل لائر یا پھر اپلیکیشن لائر یہ ہم لاس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول میں یہ موجود تھی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ او ایس آئی موڈل اینڈ آپ کا ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول میں کیا فرق ہے لائرز کے لحاظ سے تو آپ نے بتانا ہے کہ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول کی کتنی لائر ہیں فائیو لائرز ہیں جبکہ او ایس آئی موڈل کی کتنی لائرز ہیں سیون لائر ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو لائر کا ڈیفرنٹ پایا جاتا ہے ان دونوں موڈل کے درمیان یہ بلکل نمبرنگ دی گئی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ کس لائر کا کیا نمبر ہے او ایس آئی موڈل میں بیسیکلی او ایس آئی موڈل کیا ہے اوپن سسٹم انٹر کنیکشن موڈل تو اس میں اپلیکیشن لائر کو نمبر سیون دیا گیا ہے پریزنٹیشن لائر کو نمبر سیکس سیشن لائر کو نمبر فائیو ٹرانسپورٹ لائر کو نمبر فور نیٹ پر لائر کو نمبر تھری ڈیٹر لائر ٹو نمبر پہ ہوتی ہے جبکہ فیزیکل لائر جہاں پہ آپ کا ڈیٹر جو ہے وہ بیٹس کی صورت میں ٹرانسور ہوتا ہے وہ نمبر ون پہ ہوتی ہے تو فیزیکل لائر آپ کی ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول میں بھی نمبر ون پہ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ صرف دو لائر جو ہیں وہ آپ کے اکسٹینڈ ہوئی ہیں وہ کون سی ہیں یہ والی یہ والی دو لائر آپ کی لائر نمبر فائیو اور سکس جو ہیں وہ اکسٹینڈ ہوئی ہیں وہاں پہ آپ کی لائر نمبر فائیو پہ کیا تھا آپ کا اپلیکیشن لائر تھا لیکن یہاں پہ کیا ہے نمبر فائیو پہ سیشن لائر پریزنٹیشن لائر بیسکلی یہ آپ کے اپلیکیشن لائر کا ہی حصہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو یاد رکھنا ہے آگے چلتے ہیں تھوڑا دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے لیک آف او ایس آئی موڈل سکسیس وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا او ایس آئی موڈل سکسیس کیوں نہیں ہوا او ایس آئی موڈل جو ہے وہ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول یعنی ٹی سی پی آئی پی موڈل سے بعد میں ریلیز ہوا لیکن پھر بھی یہ کامیاب کیوں نہیں ہوا اس کی خاص وجہ کیا تھی کہ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول ہی لوگوں نے استعمال کرنا بیٹر سمجھا جبکہ یہ اس سے بعد میں ریلیز ہوا تھا تو اس میں کچھ کچھ نہ کچھ بہتری تھی پھر بھی کیوں نہیں لوگوں نے اسے کیوں نہیں یوز کیا تو وہ ہم لیک پڑھیں گے اس میں ٹھیک ہے کیا لیک تھا اس میں تھری ریزن او ایس آئی ڈیڈ ناٹ ریپلیس ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول وہ کہہ رہے ہیں کہ تین ریزن تھی جن کی بینہ پر لوگوں نے ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول کو چھوڑ کے او ایس آئی موڈل کو یوز کرنا بیٹر نہیں سمجھا اس کے لیٹڈ تین ریزن بتائی گئی ہیں وہ کون سی ہیں وہ ہم ریڈ کریں گے او ایس آئی واز کمپلیٹڈ وین ٹی سی پی آئی پی واز فولی ان پلیس ٹھیک ہے دیکھیں آپ کا جو او ایس آئی موڈل ہے نا وہ بھی کمپلیٹڈ ہے وین ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول واز فولی ان پلیس آپ کے او ایس آئی موڈل میں ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول جو ہے وہ کمپلیٹلی میچ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول میں جتنی لائرز ہیں وہ ساری لائر آپ کی کوپی کی او ایس آئی موڈل میں اس لئے لوگوں نے جو ہے وہ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول کو ہی بہتر سمجھا کہ او ایس ای موڈل نے تو بیسیکلی وہی لائر استعمال کی جو کہ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول میں یہاں تو یہاں پہ کچھ نیو لائرز ہوتی دین پھر ہوتا یہاں پہ وہی لائر استعمال کی جو دو لائر اس نے استعمال کی وہ بھی اپلیکیشن لائر کیا حصہ تھی یعنی کہ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول میں ان تین لائرز کا 5, 6, 7 لائر کا کام کٹھے ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کو لائدہ لائدہ کر دیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس لئے یہ اس کا لائک ہے کہ انہوں نے ان تین لائر کا جو کام ہے وہ لائدہ لائدہ کر دیا جبکہ TCP IP پروٹوکول میں یہ سارا کام اپلیکیشن لائر پہ آر ریڈی ہو رہا تھا اس لئے لوگوں نے بیٹر نہیں سمجھا کہ اس کو وہ چوز کریں دوسری ریزن دیکھیں Some لائر in OSI model not fully defined اب دیکھیں یہاں پہ آپ کی یہ دو لائر جو ہیں یہاں پہ OSI model میں ان کو define نہیں کیا گیا بیسکلی کہ ان کی working ہے کیا ان کو اپلیکیشن لائر سے جوڑ دیا گیا ہے اگر آپ کلر کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو لائر جو ہیں جو یہاں پہ extend کی گئی ہیں یہ بیسکلی اپلیکیشن لائر سے related ہیں لیکن ان کی کوئی lag working جو ہے وہ define نہیں کی جس کے وجہ سے لوگوں نے اس موڈل کو use کرنا پساند نہیں کیا دیکھیں اگر دو لائر استعمال کی گئی ہیں تو دین پھر ان کو اپلیکیشن لائر سے کیوں جوڑا گیا اگر یہ دو لائر تھیں تو ان کو اچھے سے define کرنا چاہیے تھا لیکن OSI model ان دو لائر کو define کرنے کی بجائے اس نے یہ کہا کہ یہ دونوں اپلیکیشن لائر کا حیثہ ہیں جس کے وجہ سے لوگوں نے اس کو استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا دیکھیں آگے ہے performance of TCP IP protocol better than OSI model دیکھیں آپ کے جو TCP IP protocol تھے جو لائر ہم نے 5 لائر پہنے لیکچر میں پڑی تھی تو وہ جو ہے ان جو OSI model کی لائرز ہیں ان سے better ہے اس model سے آپ کا جو TCP IP protocol model تھا وہ better تھا اس لئے لوگوں نے اس model کو چوز نہیں کیا یہ تین لائرز ہم نے اس کے پڑے ہیں اس کے تین وجوہات پڑی ہیں جس کے وجہ سے آپ کا OSI model جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا آگے چلتے ہیں اس میں دیکھیں data communication versus computer network آپ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو data communication ہے وہ computer network اور پھر اس میں کیسے ہوتی ہے TCP IP protocol میں دیکھیں آپ کے TCP IP protocol میں جو آپ کی communication ہوتی ہے جیسا کہ میں نے last lecture میں آپ لوگوں کے ساتھ discuss کیا تھا کہ یہاں پہ communication layer کے ذریعے ہوتی ہے ٹھیک ہے application layer ہوتی ہے transport layer ہوتی ہے network layer ہوتی ہے data link layer ہوتی ہے physical layer ہوتی ہے ان ساری layer کی مدد سے آپ کی جو communication ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے data communication میں لیکن computer network میں کیا ہوتا ہے وہاں پہ communication کہاں پہ ہوتی ہے analog to digital transmission میں ہوتی ہے transmission media use کیا جاتے ہیں switching یعنی کہ router وغیرہ استعمال کیا جاتے ہیں error detection and correction scheme use کی جاتی ہیں تو یہ آپ کی کیا ہے computer network میں آپ کی ہوتی ہے communication جبکہ data communication میں کیا تھا آپ کی layer کے ذریعے communication تھی تو یہاں پہ انہوں نے بتایا data communication and computer network کی communication میں کیا difference ہے تو نیسٹ چلتے ہیں physical layer کی بات کرتے ہیں جو کہ آج کے ہمارے topic کا حصہ ہے ہم نے اس میں پڑھنا ہے کہ physical layer کی working کیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں the data is travel from one network to another sorry اس کو ذرا میں erase کر دیتا ہوں دیکھیں the data is travel from one network to another network through a physical layer in the form of analog and digital data جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا جو data ہے وہ کس layer پہ transfer ہوتا ہے physical layer پہ ساری layers کے مرحلے سے گزرنے کے بعد آپ کا جو data ہے وہ کس layer پہ جا کے basically travel کرتا ہے وہ آپ کی physical layer ہوتی ہے جس پہ آپ کا data جو ہے وہ سفر کرتا ہے اب دیکھیں وہاں پہ جو data ہے وہ سفر کس طرح سے کرتا ہے وہاں پہ data آپ کا جو ہے وہ analog and digital signal کی صورت میں سفر کرتا ہے basically تو تھا وہاں پہ bits کے صورت میں اب وہ bits جو ہیں وہ analog یا پھر digital دونوں صورتوں میں یعنی کہ اپنا traveling کرتی ہیں آپ کا data جو ہے physical layer پہ analog بھی ہو سکتا ہے digital بھی ہو سکتا ہے analog کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھیں analog کی example آپ لے سکتے ہیں ایسی چیز جو continuous جو چلتی رہے ایسے signal یا ایسا data جو continuous جو رکے جو چلتا رہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک transmission چال رہی ہے live transmission کا data جو ہے وہ analog data کا example ہے اس میں آپ clock لے لیں clock کیا ہے اس میں دیکھیں یہاں پہ time چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے پھر آپ کہیں human وائس تو وائس بھی انسان کی جب انسان جتنی دیر بولتا ہے وائس اس کی رکتی نہیں ہے وہ بولتا رہتا ہے تو یہ ایک analog data کا example ہے اگر آپ computer language کے لحاظ سے دیکھیں تو اگر آپ کی transmission live چال رہی ہے تو وہ آپ کی analog data ہے جبکہ digital data میں کیا ہوتا ہے digital data میں دیکھیں digital data store in computer یہ computer میں store ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھیں 011001 اس طرح سے آپ کا data جب transfer ہو رہا ہوتا ہے وہ digital میں ہوتا ہے جیسا کہ اگر یہاں پہ میں آپ لوگ کو write کر دوں یہ ہے 0 یہاں پہ آ ہوگا یہاں پہ پھر 1 ہوگا یہاں پہ پھر 0 ہوگا یہاں پہ پھر 1 ہوگا تو یہ آپ کی کونسی فارم ہے digital فارم آپ کا data جو ہے وہ transfer ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر data transfer ہو رہا ہے آپ کا 0110 فارم تو یہ آپ کا digital data ہوگا اگر آپ کا data signal کی صورت میں جا رہا ہے analog signal میں جیسا کہ اس طرح سے آپ کا data transfer ہو رہا ہے اس طرح سے تو یہ آپ کا کونسا ہے analog data ہے تو چلتے ہیں next تو دیکھیں analog and digital signal یہاں پہ تھوڑا difference بتایا گیا ہے کہ analog and digital signal میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو ہم ذرا read کریں signal represent data basically کوئی بھی signal ہے وہ کس کو represent کرتے data کو آپ سے mcq پوچھا جائے گا signal represent dash تو آپ نے بتانا ہے signal data کو represent کرتے ہیں آگے دیکھیں signal analog or digital آپ سے پوچھا جا سکتے ہے signal analog ہوتے ہیں یا digital ہوتے ہیں تو آپ نے answer لگانا ہے both آپ signal analog بھی ہو سکتے ہیں آپ cq پوچھا جائے کہ analog signal یہ سارا لکھ دیا جائے گا نیچے مالا infinite level of instancy over time تو آپ نے بتانا ہے کہ analog signal ہے اتنا mcq آپ نے answer دینا ہے کہ یہ کس definition ہے analog signal کی اگر آپ سے پوچھا جائے limited number of defined value تو آپ نے لگانا ہے کہ یہ digital signal ہوتے دیتر signal کیا ہوتے ہیں limited number of defined value یہ آپ سے mcq پوچھا جائے گا یہاں سے skip کریں گے digital signal کو اور نیچے باری پوری line لکھی ہوگی کہ limited number of defined value is called تو آپ نے لکھنا ہے کہ یہاں limited نمبر ہے وہ digital signal ہے یہاں پہ infinite level of instance ریا وہاں پہ کیا ہے وہ analog signal ہے تو آگے چلتے ہیں مزید دیکھتے ہیں دیکھیں analog and digital signal کا difference جیسا کہ میں نے آپ پر بھی بتا دیا تھا مزید یہاں پہ دیکھ لیں آپ کے power point slide کے لحاظ سے کہ آپ جو analog signal ہوتے ہیں وہ اس طرح سے سفر کر رہے ہوتے ہیں جب کہ آپ دیجٹل signal جو ہوتے ہیں وہ رکھ رکھ کے سفر کرتے ہیں یعنی کہ یہ continue ہے نا آپ کے analog signal یہاں پہ رکھ گئے پھر یہاں پہ جا گئے اس طرح سے سفر کرتے ہیں تو یہاں کو مزید پڑھ لیتے ہیں تو دیکھیں data analog digital بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا signal آپ analog and digital بھی ہو سکتے ہیں اب بات ہو رہی ہے data کی پہلے آپ نے یہ نہیں کہنا وہ repeat ہو رہا ہے وہ data آپ کیا ہو سکتا ہے analog بھی ہو سکتا ہے digital بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے آپ بتایا آپ جو analog signal ہیں وہ اس آپ کو میں بتا دی تھی کہ analog signal کی اگر example دیکھیں تو human voice بھی ہے اور clock بھی ہے جبکہ digital signal کی اگر آپ دیکھیں تو اس میں digital clock وغیرہ آتا ہے ٹھیک ہے پریادک and non پریادک signal پریادک signal and non پریادک signal کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں پریادک ہو سکتے ہیں want دیکھیں پریادک اور نوم پریادک سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں پریادک سکنل کیا ہوتے ہیں پریادک سکنل آپ کے پیٹرن مالے ہوتے ہیں نوم پریادک میں ہو نوم پیٹرن ہوتا اس میں کوئی پیٹرن نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو پیٹرن بیسکل کیا ہوتا ہے یہ ہم نیچے دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کے پریوڈک سگنل جو ہیں وہ پیٹرن ایبل ہوتے ہیں جبکہ نون پریوڈک نون پیٹرن ایبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مزید دیکھتے ہیں ان کے بارے میں دیکھیں پریوڈک نون پریوڈک سگنل اس کے بارے میں ہم یہاں پہ ابھی اس کی ڈیفینیشن ریڈ کریں گے اور سگنل اس سے ٹو بی پریوڈک سگنل ایفیٹ ہیز ڈیفائنٹ پیٹرن اینڈ ڈیپیٹس ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کا جو ہے وہ پیٹرن ہو آپ کے سگنل کا ایک پیٹرن ہو تو وہ کیا ہوگا آپ کا پریوڈک سگنل ہوگا جانے کہ وہ ایک سرکل جو ہے جہاں پھر اپنا ایک پیٹرن کے ذریعے اس کے سگنل جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سگنل اس طرح سے اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ اسی طرح سے اسی پیٹرن میں کام کر رہے ہیں تو یہ کیا ہیں آپ کے پریوڈک سگنل ہیں کیونکہ ان کا ایک پیٹرن ہے کام کرنے کا آگے دیکھیں ذرا نون پیٹرن کے بارے میں یہاں سے ڈیفینیشن نون پیٹرن کی سٹارٹ ہوگی نون پیٹرن کی دا سگنل وچھ ڈاز ناٹ ایڈ دا ریگولر انٹرول آف دا ٹائم ایز نون ایز دا نون پیٹرن آپ کے جو ایسے سگنل ہوتے ہیں جن کا کوئی انٹرول نہیں ہوتا جن کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا آپ بات کرتے ہیں ان کی اگزیمپل کیسے ہوگی یہ تو میں نے آپ کو اگزیمپل دیتی نا کہ یہ پیٹرن ہے تو نون پیٹرن میں کیا ہوگا نون پیٹرن میں پہلے پیٹرن اس نے اس طرح سے کمپلیٹ کیا پیٹرن اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا ٹائمپلیٹ کینج ہو رہی ہے تو یہ آپ کا کیا ہے یہ نون پریارکھا ہے جس میں آپ کے پیٹرن نہیں ہوگا وہ نون پریارکھا ہوتا جس میں پیٹرن کا کنسیپٹ ہوگا پیٹرن کے ساتھ آپ کے سگنل جو ہیں وہ ورک کریں گے وہ پریارکھ سگنل ہوں گے اب دیکھیں یہاں پہ مزید ان کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں کہ پریاریٹھ سگنل اور نون پریارکھا ہوتے ہیں تو دیکھیں پریادک سیگنل آپ پریادک سیگنل is a signal that complete pattern in a certain period of time جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر اگزمپل دے دی ہے کہ آپ کا جو ایک ٹائم کے ساتھ جو سیکنس چال رہا ہے جیسا کہ آپ کا کلوک ہے نا وہ کیا ہے ساٹھ منٹ کے بعد وہ ایک چکر پورا کرتا ہے then پھر ایک ون ہاور جو ہے وہ آپ کا چینج ہو جاتا ہے اسی طرح سکسٹی سیکنڈ کے بعد وہ ایک چکر کمپلیٹ کرتا ہے جس کے بعد آپ کا ایک منٹ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا پریادک سیگنل ہے ٹھیک ہے تو وہ پریادک سیگنل میں آتا ہے سیمپل پریادک اینالاغ سیگنل سائن ویب جیسا کہ سائن ویب بھی اس کے ایک زیمپل ہے جن کو آگے ہم لیکچر نمبر ایٹ میں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ سائن ویب بیسکلی کیا ہوتی ہیں کمپوزیٹ پریادک اینالاغ سیگنل ملٹیپل سائن ویب ٹھیک ہے نیچے ہے نون پریادک سیگنل اس میں دیکھیں نون پریادک سیگنل is the signal that change its pattern in each cycle آپ کے اگر ایک سیکل میں بار بار اس کا پیٹرن چینج ہو رہا ہے تو یہ نون پریادک سیگنل ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر اگزمپل میں بتایا کہ ایک چکر اس طرح سے ہے then پھر دوسرا اس طرح سے ہے تو مطلب یہ پیٹرن چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ نون پریادک میں آئے گا کیونکہ اس میں کوئی پیٹرن نہیں ہے آگے چلتے ہیں اور student آپ کا آج کا لیکچر جو ہے وہ complete ہو چکا ہے آج کا لیکچر ہمارا تھا lecture number 7 جس میں ہم نے topic number 27 سے 31 تک جو ہے وہ topic complete کیے تو انشاءاللہ مزید لیکچر بھی آپ لوگوں کے لئے upload کر دیا جائے گا